اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی لوگ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہاؤس آف برڈز کراچی ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے ہم آ چکے ہیں اپنے برڈز کے خدمت کے لیے اور ان کا سوف پورٹ وغیرہ میں سب بنا کے نیچے سے لے آیا ہوں ایک بیڈ ایک شیلز یہ سارے پیس کے میس میں ڈالوں گا اور یہ ہیں رائس وائل رائس اور یہ ہم نے کل شام کو بھگو کے رکھا تھا کوفٹیلز کے لیے سوف پورٹ تو یہ بھی ہم ڈالیں گے اور بہت سارے لوگوں کا ایک سوال آج کل بہت زیادہ آ رہا ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ سروائیب نہیں کر رہے ہیں اور انڈوں میں جو ہے وہ ڈیٹن شیلز کا بہت ایشو آ رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں میری جو ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں جو ایک میری نظر میں بہت بیسک وجہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کا جو ٹائم ہے دانہ پانی کرنے کا چینج وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ شام میں کرتے ہیں رات میں کرتے ہیں یا ان کو جب ٹائم ملتا ہے رات کو آدھی رات کو ڈسٹرپ کرتے ہیں برٹس کو نا تو میں آپ کو بتا ہوں میرا جو طریقے کا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں صبح فجر کے بعد یہ کام کرتا ہوں اور فجر کے بعد بھی تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ابھی بالکل سورج جو ہے نا وہ نکل رہا ہے تو میرا یہ ٹائم ہے ایسا نہیں کہ میں بلکل اندھیرہ اور نماز پڑھتا ہوں اور فوراں اوپر آ جاؤں تو اس وقت اندھیرہ ہوتا ہے برٹس آہستہ آہستہ وے کپ پورے ہوتے ہیں مغرب کے بعد میں بلکل لائٹس آف کر دیتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں لائٹس آن نہیں کرتا ہوں اور نہ ہماریاں چھتے کسی کو رات کو آنے کی جانتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں آگر کوئی آتا ہے تو یہ برٹس ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور پھڑ پھڑاتے ہیں بہت زیادہ اب جیسے جاوہ ہے یہاں سے کوئی بھی مطلب اس ایریا سے کوئی بھی گزرے گا تو یہ جتنے یہاں پہ نیسٹ پر لگے میں یہ اپنے نیسٹ پر بیٹے ہوئے ہوں گے اب جیسے اس نے پہلا انڈا دیا آپ کو شاید نظر آ رہا ہو تو یہ انڈے پہ سے ایک دم در کے اٹھے گا اٹھے گا تو یہ انڈا بھی گرنے کا خطہ ہو سکتا ہے بچہ چھوٹا ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ چپک کے نیچے گر سکتا ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے سٹیکی سے ہوتے ہیں جب وہ نینے انڈے میں سے نکلتے ہیں اور نیچے جالی لگی بھی ہوتی ہے جالی سے کراوس کر کے وہ نیچے ٹری میں آ جاتے ہیں اور پھر جب ہم اگلے دن آکے دیکھتے ہیں تو بچہ نیچے مرا وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ پہلے میں پر میرے ساتھ بہت ایشو ہوتا تھا لیکن میں نے دو سال سے یہ روٹین بنائی کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا مگرے کے بعد پرندوں کا بسیاری کا ٹائم ہے ایک نیچرل طریق ہے تو اس کے بعد ہم نے برٹس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے اگر آپ کی ایسی کوئی پریکٹس ہے تو آپ لوگ بھی چینج کر کے دیکھیں آپ لوگ کو بڑا فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے پاس کچھ ہنڈیا کا سٹاک ہے یہاں پر رکھا ہوا اس میں بجری کی بجیز کی ہنڈیاں ہیں اور لف برٹس کی بھی ہیں کچھ کوکٹیلز کی ہیں یہ کچھ باکسز ہیں یہ ٹھیکر والے تو میں جاوہ میں استعمال کروں گا لیکن یہ جو کلر فل آپ کو باکسز نظر آ رہے ہیں یہ آپ پرنچس میں استعمال کر سکتے ہیں اور لف برٹس میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اگر کسی کو بھی چاہیے ہو تو فری آف کاؤس مستے آ کے لے جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تھا کوئنٹیٹی ہے اور اس میں فنچس کی بھی ہیں میرے پاس اور بجیز کی بھی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے آرٹر پر بنوائی تھی یہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملیں گی اس طرح کی گول ہنڈیا گول ہنڈیا کا بڑا فائدہ ہوتا ہے جس میں جتنے بھی مطلب ایکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ سینٹر میں رہتے ہیں دو دن نہیں بھاگتے تو یہ میں نے اپنی ایک نظریہ سے پوائنٹ آف یو سے بنائی تھی بنوائی تھی سوری تو اگر کسی کو بھی چاہیے ہوں تو یہ مستے آ کے فری آف کاؤس لے جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اور کوشش کریے گا کہ میری بات کو تھوڑا سا عمل میں لائیے گا مغرب کے بعد آپ لوگ شیڈز بلکل آف کر دیں اور مورننگ میں مورننگ کی روٹین بنا لیں دانہ پانی ساف فورڈ سب سے پہلے ساف فورڈ لگائیں پانی لگائیں کیونکہ پانی کا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا وہ تو تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے لیکن ساف فورڈ دانے کے ساتھ دانے سے پہلے ساف فورڈ دیتے ہیں تاکہ جو بھی بچوں کو فیڈ کرانی ہیں صبح صبح کراتے ہیں تو ساف فورڈ ان کے پوٹے پہ جائے تو زیادہ وہ اچھا رہے گا اس کے علاوہ جو دانہ ساف کرنے کی میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ مشین لے لی جیے یہ بہت فائدہ مند ہے لوگ اکثر کیا کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ کے شیڈز ہیں وہ لوگ ہاتھ سے چھان رہے ہوتے ہیں ایسے اچھال اچھال کے چھان رہے ہوتے ہیں پھوک مار رہے ہوتے ہیں جس سے ان کے جو ہیلت ہے وہ خراب ہو رہی ہے ابھی ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ابھی ملکہ ایج بھی اتنی نہیں ہوتی اتنا سب مسئلہ نہیں ہوتا لیکن آگے جا کے سانس کی پرابلم ہو سکتی ہے بہت سارے پرابلم سو سکتے ہیں تو جب اتنا ہم لوگ بڑس کا خیال لکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنا بھی خیال لکھنا ہے یہ کام لازمی کرنا ہے آپ لوگ بھی ٹھیک ہے کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے ڈائی دی نزار روپے کی ہے یا شاید اس سے بھی سسی مل دا ہے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہاں سے ملے گی وہ میں آپ لوگ کو بتا دوں گا آپ نے سے بوس سکتے ہیں واتس اپ پہ بھی تو آپ لوگ یہ لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور اپنی ہیلتھ کا بہت خیال لکھنا ہے ہم نے سب سے بہل ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو سبسکرائب کے ضرور کر دیئے گا چینل کو تاکہ اب جو میں ویڈیوز بنانے والا ہوں وہ تو اس سے بھی زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہیں اور اگر آپ لوگ کو اس سے فائدہ ہو تو لائک بھی کریے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ ہوتا تھا کہ اس ویڈیو پر اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا مجھے زیادہ دیجئے اللہ حافظ